آج میں یہ ویڈیو آپ یہ سمجھیں کہ بلکل مجبور ہو گئی بحیسی دے رہا ہوں کہ میرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو سال سے بڑا ملک کرشد ویڈیو کیس جو ہے وہ وہاں پڑا ہویا اور اس کو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی میں نے یہاں لینڈن سے اس کی فرانزک رپورٹ کرا کے انگلیش فرمائر سلسٹر کی لیکس لا کمپنی ان کے ذریعے میں نے اس کی فرانزک کرائی اور اس کی امبیسی سے آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان امبیسی میں میرے ساتھ کتنا انہوں نے ٹائم دے کے انکار کرتے رہے کہ اس کو ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے آخر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رکم پر انہوں نے ٹیسٹ کیے وہ پیپروں میں نے بیجوا دی ہیں اور ابھی تک دو ساتھ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی میں چاہتا میری یہ درخاص ہے کہ میرا وہ کیس جو ہے اس کو اوپن کیا جائے مریم نواز شریف کا جو ایمن فیڈ والا کیس ہے اسی سے ریلیڈی ہے ملک کرشد نے جو کچھ اس میں کہا ہے اور ایک اور بات میں بتا ہوں گا اگر میری یہ درخاص نہیں سنی جاتی تو وہ ویڈیو جو ملک کرشد میرے ساتھ رائیمنڈ میں جا کے میاں نواز شریف صاحب کو جو کچھ بتاتا رہا ہے جن جن جیجز کا اس نے نام لیا ہے کہ ان کے پریشرائز کرنے پر جن ایجنسیوں کے پریشرائز کرنے پر انہوں نے ملک کرشد نے میرے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ سارا کچھ اس ویڈیو میں موجود ہے اسلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی یہ ویڈیو ایک لحاظ سے ایک ریکویسٹ ہے ایک اہم ترین کیس کی حوالے سے اب آپ یہ کہیں گے اہم ترین کیس کس طریقہ سے دیکھیں یہ ویڈیو جڑیوی ہے سابق وزیرعظم کی ناہلیت سے سابق وزیرعظم کی ناہلیت جو کی گئی تھی جو کہا جاتا ہے کہ پنامہ کیس اور پھر اقامہ کے اوپر ہوا تو یہ ویڈیو جڑی ہے ان کی وزارت عظمہ سے صرف اس وقت کے وزیرعظم کی یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس وقت جو وزیرعظم تھے وہ ملک کو لے کے چل رہے تھے 5.8 جی ڈی پی تھا اور وہ پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانا چاہ رہے تھے وہ ان کے آج جتنے بھی دعوے ہوں گے آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی حکومت مکمل ہونے سے پہلے جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت ختم کر دی گئی اور وہ پلاننگ اور وہ سازش جو ہے اس ویڈیو میں موجود ہے اب اگر اس ویڈیو کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو صابق وزیرعظم ہے چاہے اس کی جگہ عمران خان ہوں چاہے اس کی جگہ بینزیز صاحب ہوں چاہے اس کی جگہ یوسف رضا گیلانی ہوں چاہے اس کی جگہ راجہ صاحب ہوں کوئی بھی شخص ہو اگر اس وزیرعظم کو آپ نے اس کا ٹینیور کرنے ہو کیونکہ الیکٹڈ وزیرعظم ہے عوام اسے لے کے آئی تھی ہم پسند کریں نہ پسند کریں ہم ان کی حکمت عملی ان کی آپ کے پالیسیز پلاننگ سے خوش ہوں نہ ہوں یہ کلک چیپٹر ہے ہم اس پہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن اگر ایک الیکٹڈ پرائیم نیسٹر کو اس ویڈیو سے جڑی یہ ویڈیو اگر ثابت کر دیتی ہے کہ ان کو غلط ہٹائے گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تقدیر سے کھیلا گیا ہے پاکستان سے کھیلا گیا ہے پاکستانی قوم سے کھیلا گیا ہے اس وقت جو ملک کی ترقیش ہو رہی تھی جا رہا تھا ملک آگے آج اگر کوئی بھی دعویٰ کریں اس وقت کے پرائیم نیسٹر کے جناب ملک ترقی کر رہا تھا آگے جا رہا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تمام ترقی اور تباہی ملکی موشی سیاسی سماجی آئینی سفارتی ساری جو تباہی آج نظر آ رہی ہے وہ اس فیصلی کی بنیان پر ہے اور وہ فیصلہ جس نے بھی کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ ملک و قوم کے خلاف اس نے فیصلہ کیا ہے اور اگر یہ ویڈیو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں جی ان کی سزا جو ہے وہ اس سے جڑی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پھر تو یہ فیصلہ عدالت کرے گی ان کی اپلیکیشن کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے جو ناہل کیا گیا ہے یا مجھے جو سزا دی گئی ہے وہ غلط دی گئی ہے اور ہم اس کے اوپر بحث کر چکے ہیں اب پاکستان کے عرفان قادر جیسے بڑے آئینی ماہرین کو لے کے ہم نے سارے نقطے آپ کو پہلی دے چکے ہیں لیکن اس ویڈیو کی اپنی جگہ ایمیت ہے کیوں نہیں دو سال سے اس ویڈیو کا سنا جا رہا ہے کیوں نہیں اس کی فورنسی کرائی جا رہی ہے جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کیس جڑا جائے عدالت کے پاس اگر کوئی کیس جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھیں اس کا میریٹ اور ڈی میریٹ کے آیا یہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا اگر یہ ویڈیو ایکسپٹیبل نہیں ہے تو آپ اس کو پھیک دیں فیصلہ دے دیں اور اگر یہ ویڈیو ایکسپٹیبل ہے تو پھر اس کی فورنسی کرائیں اور اس کو دیکھیں کہ آیا واقعی یہ ویڈیو ایسی ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ جو ہوا ہے وہ دباؤ کے تحت ہوا ہے وکٹمائزیشن کیا گیا ہے اور صرف میاں نواز شریف اور اس کی فیملی سے وکٹمائزیشن نہیں ہے بلکہ پاکستان سے ہے پاکستانی قوم سے یہ دیکھنا پڑے گا تو اس ویڈیو کو اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور ہماری اطلاع دی ہیں کہ اگر اس ویڈیو کا فیصلہ عدالت نہیں کرے گی اور ڈلے کرے گی جو کہ یہ مناسب نہیں ہے قوم اس کا انتظار کر رہی ہے اور عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کیس کو اس کی میرٹ اور ڈی میرٹ کو فیصلہ کیے بغیر اس کو پینڈنگ کر دیں یہ مناسب نہیں ہے اور جبکہ یہ ویڈیو پاکستان کے اہم ترین کیس سے پاکستان کے مستقبل سے بہت بڑے سوالات اٹھیں گے اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد اگر یہ جینوین ویڈیو ہو گئی اور عدالت نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو پھر تو سارا کیس دھرام سے گرتا ہے مریم نواز کا کیس تو آپ نے پہلے ہی ان کو زمانت دیوی ہے اور اس زمانت میں دو ہی پوائنٹ آپ نے دیکھا تھا کہ بھائی ایک خاتون میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک خاتون آپ کہتے ہیں کہ اپنے والد کے جرم شریف ہیں اساسا جو ان کا لندن فلیٹ ہے اس میں انہوں نے جالسازی کیے اور سپورٹ کیے تو اگر یہ والی بات اسٹیبلش ہے تو دوسری طرف نیپ کہتی ہے کہ جب ہم ثابت ہی نہیں کر سکے کہ یہ جو آپ کے جو پراپٹی ہے یا جو لندن کے فلیٹس ہیں وہ میاں نواز شریف کے ہیں جب آپ ثابت ہی نہیں کر سکے تو پھر یہ بتائیے پھر یہ جرم کہا ہوا ایک طرف دوسری طرف میاں نواز شریف کی میاں نواز شریف جو ہیں مریم نواز صاحبہ ان کی کفالت میں ایک طرف آپ یہ بیان دینے دوسری طرف آپ کہتے ہیں تو دو چیز تو نہیں چل سکتی عدالت نے اس کے اوپر جرہ کی آپ فیصلہ پڑھیں سلام آئی کوٹ کا اس کے اوپر بڑے خوبصورت نے مانگ دیا ہے عدالت نے اور اٹھا کر پھیک دیا اور زمانت دے دی تو یہ تو ایک نازک پلر پہ چل رہا ہے کسی وقت بھی میرٹ پہ یہ کیس ختم ہو جائے گا لیکن اگر یہ ویڈیو آگئی یہ ویڈیو اگر آگئی تو پھر تو یہ کہ ان کی ان کیسز کا بیس ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر دھڑام سے گئ جاتی ہے اور وہ ویڈیو بھی اگر آگئی جس میں بازافتہ اس ملک کے سٹنگ آپ کے جج کا نام شامل ہے سابق چیف جسٹس کے نام شامل ہے اور بہت ساری باتیں شامل ہیں جو عوام تک پہنچ گئی ملک تک پہنچ گئی تو اداروں کا کیا احترام رہے گا جب پتہ ہی چلے گا کہ اداروں کی اس اہم ترین سپریم کورٹ کے اہم ترین جگہ پر بیٹھ کے لوگوں نے اس منصب کو اس عدالے کو داغدار کیا تو بتائیے عوام کے سامنے کیا اعتماد رہے گا تو اس سے پہلے کہ ان ویڈیوز سامنے آ جائیں اور اس ویڈیو کی بنیاد پر فیصلہ کر دی جائیں یہ ویڈیو بھی یہ بتا رہی اگر یہ فورنسک کے طور پر یہ کنفرم ہے تو پھر اس ویڈیو میں تو ایزے طالب علم اور بڑے بڑے آپ کے جو آئینی ماہرین ہیں دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہے جو کہ بڑے اہم منصب وزیر آزم کا منصب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نواز شریف اس منصب پر بیٹھے ہیں عمران خان صاحب ہم تو منصب کو دیکھتے ہیں وزیر آزم پاکستان اسلامی جموریہ پاکستان پانچویں ایٹمی طاقت کا پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کا وزیر آزم وزیر آزم کا وہ عدہ بہت اہم ہوتا ہے شخصیت اہم نہیں ہوتی ہے آرمی چیف کی پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے چیف جسٹس اور پاکستان کی پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے صدر پاکستان کی پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے تو عدیہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اٹونی جنرل اس طرح امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کی جو پوزیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ اور حکومت یعنی عمران خان کی حکومت کیا بہاوتی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کوئی نوٹس کرنے والا ہے کیا عدالت ہے اس ملک میں یہ نوٹس کریں کہ حکومت چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جو ایک آزاد آئینی ادارہ ہے جو آزاد طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کے لیے بھی اس کی پکڑ کے لیے بھی بازافتہ آئینی طور پر جگہ موجود ہے وہاں پر پہلے تو الزام لگایا گیا اس کو پرڈیسائز کیا گیا سنگین الزامات لگا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے مہمران سے کہ آپ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف بہاوت کر دیں ان کے خلاف آپ کام نہ کریں بتائیے آپ اس منصف کو داغدار کر رہے ہیں آپ اپنی حکومت کو اور وزیراعظم کے اس اہم ترین منصف کو عمران خان صاحب آپ داغدار کر رہے ہیں سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر فرض کیجئے کل آپ کی بات دوسرے ادارے نہ مانے فوج نہ مانے کوئی اور ادارہ نہ مانے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ وہاں پہ نیچے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ وہ اس ادارے کے سربراہ کی بات نہ مانے مثلا آپ کتنا خطرناک گیم شروع کر رہے ہیں ویسے تو تین سال میں آپ نے عمران خان صاحب آپ نے اس ملک کو جہاں سو سال پیچھے پھیکا ہے وہاں گالم گلوج میں اور الزامات لگانے میں اور انتقام لینے میں اور سیاست سیاست کو سب کو آپ نے گندر کر دیا اب آپ اداروں کے خلاف یہ بغاوت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کتنی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے آپ وزارت عظمہ جو آپ کی حکومت آپ وہاں بیٹھے ہیں آپ پوری حکومت کو داغدار کر رہے ہیں آپ اپنے عودے کو داغدار کر رہے ہیں کہ حکومت اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے مثلا یہ ایک چیز دیکھیں تب ہی سینن کی وہ جو پولیٹیکل انیسٹ ہے ساؤت ایشیا کیا آپ کا مقام اس نے یاد دلا دیا تو آپ کو تو اسی وقت شرمندہ ہو کر کہ اب سینن جیسے فوکس جیسی جگہوں پر مجھے میری منصف کو اور میری ذات سے اس طرح جڑا جائے گا کہ مجھے وزیرعظم مانی نہیں رہے وہ تو الگ بات ہے کہ پاکستان کے ادارے آپ کو وزیرعظم نہیں مانتے پاکستان کے اپنے آپ کے جو سیاسی جو لوگ ہیں وہ آپ کو نہیں مانتے آپ کو پارلیمنٹ نہیں مانتی آپ کو عام پاکستانیہ وزیرعظم نہیں مانتا وہ کہتا ہے ایسا وزیرعظم ہمارا نہیں ہے اب تو بین القوامی طاقتیں اور موزد دنیا اور سعودی عرب چین اور دوسرے طوام معمالی آپ کو اہمیت نہیں دیتے آپ سے فون پر بات نہیں کرتے آپ کی کال نہیں اٹھاتے گویا آپ کو اہمیت آپ کو تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو ساؤت ایشیا کی جو پولیٹیکل انیلنس نے سینن میں بیٹھ کے دیا ہے میں ہوتا تو میں تو ریزائن کر کے جاتا کہ میری یہ عزت ہے یہ عزت ہے کہ بینوں نہیں دنیا میں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اسلام آباد کا میئر کا لیول کا آدمی نہیں ہوں اور میں بیٹھا ہوں وزیرعظم کی خرصی پر مثلا کتنی بڑی ذلت ہے آپ کی یہ ذلتی کافی تھی اب آپ ہمارے اداروں کو جو اچھے ہیں برے ہیں چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ آپ کے الیکشن کمیشن ہو اگر وہ اچھے کام کر رہے ہیں اچھی چیز کر رہے ہیں ادارے سے مضبوط ہو رہے ہیں کوئی چیز میریٹ پہ آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیچے والوں سے کہ جی بغاوت کر دو آپ سوچیں کتنا خطرنات کام آپ کر رہے ہیں کتنی خطرنات سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس الیکشن کمیشن کو صرف اس لیے آپ گرانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈسک کا الیکشن آپ ایکسپوز ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے فورن فنڈنگ آپ ایکسپوز ہو جائیں گے صرف دو کیسز اگر الیکشن کمیشن میریٹ پہ کر دے تو پھر بتائیے آپ کہاں کھڑے ہوں گے آپ جیل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مجھے پتا ہے آپ جیل جانا نہیں سکتے جس دن آپ کا اعتصاب شروع ہوگا بڑے کیسز ہیں دوسری آپ نے جو مثلا اس پوسٹ کو اس جگہ کو وزارت عظمہ کو آپ نے جو اس وقت داغدار کیا ہے اور اس وزارت عظمہ کو آپ نے کلپرٹ کر دیا ویسے تو آپ دوسروں کو چور کہتے ہیں لیکن یہ جو آپ کو گفت ملا ہے یہ حکومت کو جو گفت ملا ہے یہ جو پاکستانی عوام کو جو گفت ملا ہے یہ جو پاکستان کو گفت ملا ہے اس پہ بیٹھ کر آؤ اپنے اختیارات سے جیسے کے الزام سنگین آ رہا ہے کیا آپ نے اس میں چوری کیا تو پھر بتائیے نا اس کے بعد کون چور ہیں یہاں تو سرٹیفائٹ کہاں نا مریم نہیں یہ تو سرٹیفائٹ چور کی نشانی ہے کہ آپ کو پوری دنیا سے جو ملا آپ کا توفہ جو پاکستان کو ملتا ہے آپ اور آپ کے رشتزار نے اس پہ قبضہ کر لیا اور اس کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا 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 کیسے کیا آپ کھولنے نہیں دیتے آپ دے نہیں رہے کیا آئیے کھولے گا نہیں آج نہیں کھولے گا چلیں پانچ سال بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تاہیات جب تک آپ زندہ ہیں آپ وزیراعظم رہیں گے یا دوسرے لوگ رہیں گے ایسا تو نہیں ہے نا کسی دن آپ وزارت عزمہ سے اتریں گے آپ سمجھ رہے ہیں جس دن اتروں گا اس سے دو دن پہلے فرار ہو جاؤں گا یہ بڑے بڑے سوچتے تھے بہت بڑے بڑے سوچتے تھے لیکن نہیں نکل سکے بڑے بڑے نہیں نکل سکے تو یاد رکھئے گا کہ زلفقہ علی بھٹو صاحب کا بھی دور تھا نواز شریف کا بھی پچھلے دور رہا ہے پرویز مشرف صاحب کا بھی دور ہے تو آپ نے اس منصف کو یہاں داغدار کر دیا وزارت عزمہ داغدار یہ اس کا فیصلہ ہونے تھے کہ یہ آپ نے کیا چیزیں دے دیں بتا دیں بھئی نواز شریف کے اوپر تو کیسز بنے ہوئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یوسف رضا گلانی کے اوپر بات آئی سب کو فیس کرنا پڑا تو آپ کیسے بچ جائیں گے اور کس حیثیت سے کیونکہ کل تک تو آپ انزام لگاتے تھے اور آج آپ وہ عمل کر رہے ہیں مثلا اس وزارت عزمہ کو آپ داغدار کر رہے ہیں اس طریقے سے دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے تو آپ کو تو ریزائن کر کے چلے جانا چاہیے لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے اداروں کے حوالے سے کہ جی ان کے ممبران اپنے چیف الیکشنر کے کمیشنر کے خلاف بغاوت کریں یہ بہت خطرنا کام ہے کل آپ اٹونی جنرل کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کل پرسوں آپ آپ کے آڈیٹر جنرل پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں پھر آپ میں نے کہا کہ آپ پاکستان کے اہم ترین سپریم کورٹ کے حوالے سے کل بات کر دیں گے آپ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور میں تو پہلی ہی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کے جو باتیں ہیں موہ میں اور پیٹ میں ہوتی ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں آپ جب تک اس وزارت عظمہ کے عوضے پہ ہیں جس دن آپ ہٹیں گے میں نہیں کہتا بہت اہم بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ آپ بولیں گے پوری دنیا میں اور کس طریقے سے اہم ترین رازوں کو افشا کریں گے اور کیا کیا الیگیشنز لوگوں پہ لگائیں گے جوکدانش کردی جلال حافظ